اصول کے مطابق افتگو ہونی چاہیے نا اصول یہ ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کیا نہیں جان سکتے یہ اصول ہے جب ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں اور یہ تیہ کر لیا کہ ہماری نولیج بہت کم ہے اور یہ تیہ کر لیا کہ لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے سوال تو ہم سے کیا جائے گا جب ہماری پوزیشن یہ متعین ہو گئی اور اللہ کی پوزیشن میں متعین ہو گئی اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوال حق بجانب ہے میرے حساب سے ٹھیک تھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لاس بات یہ کہوں گا کہ آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے اس کے اختیار اور ارادے کے بارے میں کیا تصور ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو بھی کرے گا اس میں اس کا کوئی نقصان یا نفع اس کا نفع نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان اور وہ کر وہ سکتا ہے جو چاہے پھر بھی آپ سوال کر دیں گے کیوں کیا چونکہ جیسے ہی کیوں کا سوال ہوگا تو فوراں نفع نقصان آ جائے گا کیلکولیشن فوراں ہو جائے گا نفع نقصان کا جب اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ سوالی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا چونکہ جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کوئی بھی جواب ہوگا تو وہ نفعہ اور نقصان کے پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نفعہ نقصان خدا کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایکزس نہیں کرتا وہ ہمارے لیے ہے خدا کے لیے نہیں سلام علیکم جی اوپر ہے علیکم سلام علیکم یہ واج آ رہی ہے جی مفتی صاحب مفتی حاصل صاحب مثل میں کل میں نے یہ سوال کیا تھا حاسم بھائی سے تو وہاں کچھ جواب ملا نہیں تھا تو میں سوچھ آج پھر سے کرلوں سوچھ آج کچھ اور ہو جائے ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر ہی آپ جو اس پر بات کر رہے تھے نا ابھی شروع میں اسٹریم میں اسی کو لے کر ہے ہاں بولی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا آپ مسلم ہے بھائی ہاں ہاں میں مسلم ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی 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 اب کریے بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور ایک ساتھ میں بہت سارے سوال نہیں کر سکتے اسی پر تھوڑی سے گفتگو کریں تو شاید آسانی ہوگی میں لیے تھوڑا سا زیادہ نہیں ایک تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہے جو قرآن سے ہے وہ ساری چیزیں پتا ہے اللہ نے اپنی پہچان کیلئے پیدا کیا عبادت کیلئے پیدا کیا وہ ساری چیزیں ایک لائن سے وہ ٹھیک ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نے جاندے فرشتوں سے اس کا کیا مطلب تھا نہیں آپ ایک ٹاپک پر رہے ہیں وہ ایک الیک دوسری جگہ چلے گئے آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تو میرا یہاں پر یہ کہنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا اللہ سے سوال نہیں کرنا ہے سوال تو اللہ سے ہوگا چونکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں خود ہی ایسا سمجھ لے کہ میرے سے کسی نے پوچھا ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جاننا بھی تو سوالی کے ذریعے ہوتا ہے نا مطلب ایک ہمیں پہلے اپنی پوزیشن سنیے میری بات میری بات سن لیجئے پہلے ہمیں اپنی پوزیشن متعین کرنی ہے کہ ہم کون ہیں اور جس ذات کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں اس ذات کی پوزیشن متعین کرنی ہے کہ وہ کون ہے ٹھیک ہے اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی حق ہے جاننے کا تو ٹھیک ہے ہم کریں تو پھر یہ والی پوزیشن ہونی چاہیے اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے بندے ہیں اور بندگی کا درجہ غلامی سے اوپر ہے تو جب ہم اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی سبتی صاحب مجھے جاننا ہے مجھے کسی کو فسانہ نہیں ہے اس سوال میں نہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جب بہا رہا ہوں وہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جان سکتے مثلا میں اگر آپ اگر کل کو آ کر یہ کہنے لگیں مجھے جاننا ہے کہ اللہ کیسے دکھتا ہے تو میں آپ کو یہ جواب نہیں دوں گا کہ اللہ ایسے دکھتا ہے یا ویسے دکھتا ہے میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ جانے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے نہیں میں یہ تو بات نہیں ہے اور نہ میں وہ پوچھ سکتا ہوں اصول اصول کے مطابق افتگو ہونی چاہیے نا اصول یہ ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کیا نہیں جان سکتے یہ اصول ہے جب ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں اور یہ تیہ کر لیا کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے سوال تو ہم سے کیا جائے گا جب ہماری پوزیشن یہ متعین ہو گئی اور اللہ کی پوزیشن میں متعین ہو گئی اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوال حق بجانب ہے میرے حساب سے ٹھیک تھا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اللہ سے پوچھنے کی ہوتی ہے بھائی سنیں آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے وہ تو مجھے بھی پتا ہے اس لئے کہ دائریکٹ ہمارا کوئی کمیونکیشن اللہ سے نہیں ہے لیکن اللہ نے جتنا بتا دیا وہ تو ہم قرآن کو تو تسلیم کریں گے وہ کہہ رہا لا يسألو عمّہ یا فعلوہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا حضرت آپ اور ہم سوال کر رہے ہیں اصل میں یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے اتنا چھوٹا سا جواب دے کے میں بات کو ختم کرلوں میں خود جاننا چاہتا ہوں عجیب آپ بھی عجیب آدمی ہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی دوسرا بندہ جاننا چاہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں مصرح مجھے جاننا ہے کہ جنت کے اندر مجھے جو ملنا مجھے ہی بتا دیا جائے ساری کی ساری تفصیلات اب اور کہ میں جاننا چاہتا ہوں تو کیا میرے لیے یہ کہنا حق بجانی ہوگا کیا یہ درست ہوگا مجھے پوری لسٹ ہما دی جائے کہ کس دن میرا کیا کام ہوگا کونسی دن مجھے کونسی نعمت ملنی ہے اب بتائیے یہ سوال صحیح ہے کہ نہیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ جواب کچھ بتاؤ اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا بھائی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہوں نا میرے پیارے بھائی وہ سوال ہی نہیں یہ سوال ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں مان گیا اور اس کے وجہ سے کوئی پریشان ہونی کہ ایزا مسلم کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرف جانے کی میرا ٹوپکی اٹکہ پڑا ہے کیوں میں وہی پوچھا ہوں کیوں پریشان ہے میں نے ساتھ آٹھ سوال لیے تھے آٹھ میں سارے میں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بیٹھا دیئے کس پہ اٹکہ پڑا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں غلط جگہ آٹکے ہوئے ہیں غلط جگہ آٹکے پڑے ہیں آپ کو اگر سوال یعنی آپ نے ایک سوال غلط ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹکہ پڑا ہوں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ میرا یہ سوال بالکل درست ہے میں جواب دے دوں گا محض یہ کہنا کہ میں جاننا چاہتا ہوں جسپیفیکشن نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ یہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ٹھیک ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے میں نے جو ایک لائن رکھی ہے نا کبھے وہاں سے لے کے انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اور جندگی گجارنے تک اور وہ باقی ساری حدیثیں جو اس میں ہے کہ اس کے انیک ہے بد ہے یہ ساری چیزیں ایک ٹاپ لائن سے لے کے قبر کے بات کا مسئلہ تک وہاں تک تو میرا سب کچھ بیٹا ہوا ہے بس اس پہ نہیں فٹ ہو پا رہا ہے معاملہ آپ یہ بتا ہے ایک منٹ ایک منٹ جو آپ نے کہا نا کہ خدا نے کہا میں جو جانتا ہوں کہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے ٹھیک میں ایک جاس لگانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کیا لگانا چاہتا ہے ایک اپنے حساب سے سوچنا چاہتا ہوں حدیث کی روحلی میں کیا سوچنا چاہتا ہے یہ مطلب اللہ نے کیا وہاں کہنا چاہا اللہ نے یہی کہنا چاہا کہ تم سب لوگ جاہل ہو اور جو جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے حقیقت اس کے علاوے وہ کیا کہنا چاہا ہے بس یہ بات ہے نہیں حقیقی دور پر اب آپ بتائیں اس کو میں حقیقت مان سکتا ہوں اگر میں دیکھوں اب مثلا آپ مثلا یہ بتا دیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی آپ کو پتا ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے دنیا کیسی تھی کون کیا کر رہا تھا نہیں کچھ نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کے علاوہ دنیا کیا کر رہی ہے آپ کے بعد کون سا کھلا رہے گا تو اب اس سے کیا سابق ہوا کہ جو چیز جن چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے جو ہمارے پاس پریزن اینٹ فیوچر سے جب ہمیں وہ ہی نہیں پتا تو جس چیز کا تعلق دنیا سے نہیں ہے وہ ہمیں کیسے پتا ہوگا مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جواب ایسے دے رہے جیسے میں ایک گیر مسلم ہوتے ہوئے سوال کر رہا ہوں مجھے جواب اس طرح والا نہیں کیے وہ جواب تو میں دس پوزیسن کھڑا کر سکتا ہوں اس طرح اس لیے کہ آپ نے سوال بھی تو غیر مسلم والا کیا ہے نا جب سوال غیر مسلم والا ہوگا تو جواب بھی تو وہی ہوگا نا انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ اب اللہ نے یہ بھی کہا تم سوچو تمہیں کو اللہ نے عقل دیا ہے تو تم سوچ کے ایسے نہیں کہ بے گر سوچے ایمان لے آؤ تو کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں میں وہ سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے میں بتاتا ہوں کیا سوچنا ہے سننیجے میں بتاتا ہوں کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اس کے بغیر یہ کائنات نہ وجود میں آ سکتی تھی نہ کبھی قائم رہ سکتی تھی یہ کائنات وجود میں بھی آئی اور قائم بھی ہے لہٰذا جب اس نے اس کو وجود بخشا ہے تو اب یہ کائنات چلے گی تو اس کے نظام اور اس کے قانون سے چلے گی یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کے نظام اور اس کے قانون کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم خدا کو مانتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے تو بات ہی الگ ہو گئی مانتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی بات یعنی قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے سکتے ہیں سمپل سا یہ سوچنا ہے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں تو اللہ ہرگز یہ مراد نہیں لے رہا ہے کہ تم اس کی ذات کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہو اس کی صفات کی تفصیلات کیوں نہیں تے کر رہے ہو میں یہاں تک سمجھتا ہوں چھوڑو چلو خیر اگلے کولر کو لے لو مفتی صاحب میں سن رہا ہوں یوٹیوب بے جا کے بھائی آپ کا جو سوال ہوئے نا وہ سوال ہی نہیں بنیادی دور پر چلیے جاتے ہیں مفتی صاحب کو آپ بولے گا مفتی کو ہیں میں مفتی کیوں نہیں ہوتی ایسی سوال ہو گیا آپ کا چلیے جواب اس طرح سے دے رہے جس طرح سے غیر مسلم رہا کے ان سے سوال کیا ہوں میرے بھائی وہی میں نے کہا کہ سوال غیر مسلم ہی کرتا ہے میں تو بس اپنے نالیج کیلئے پوچھ رہا تھا میں بھی آپ کی نالیج ہی بڑھا رہا ہوں میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض مرتبہ اپنی لاعلمی کو ڈسکور کر لینا بہت بڑا علم کہلاتا ہے یاد رکھیے گا جو اس وقت دنیا میں ارتداد یہ الہاد کے لوگ کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنی لاعلمی کا احساس نہیں ہے قرآن کریم جو ہر جگہ کہتا ہے وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ وہ جانتے نہیں تم جانتے نہیں قرآن یہ احساس کرا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت اسی بد باقی رہے گی جب تم لاعلمی کا احساس رکھو اگر یہ لاعلمی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور تم یہ سمجھنے لگو کہ ہم سب جانتے ہیں تو گمراہی وہیں سے شروع ہو گئی تو کچھ چیزیں خدا نے ایسی چھوڑی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا چاہے کتنی کوشش کر لے نہیں پہنچ سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے مفتی صاحب آپ سے پوچھنے کا کیا مقصد ہے میرا خیر یہ مجھے بتا نہیں چونکہ میں بھی لاعلم ہوں تو مجھے نہیں بتا کہ آپ کا کیا مقصد ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسلامی منحج ہے یہ اسلامی منحج ہے اور اس منحج سے اگر آپ مسلمان ہیں I don't know کہ آپ مسلمان ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہیں مہم مان رہے ہیں لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلامی منحج کو اور اسلامی کپرسٹیمولوجی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ پھر کہہ دیجئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں پھر باتی الگ ہو گئی لیکن اگر آپ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر کس طرح کے مسلمان ہیں جو یہ مان کے چلا ہے کہ مجھے ہر چیز معلوم ہونی چاہیے یہ تو اسلام کے خلاف ہے میں نے ہر چیز کے بارے میں نہیں بات کی ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے خدا خودی کہہ رہا ہے کہ اس کے کام کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا تو یہ اس میں شامل ہے یہ ماننا پڑے گا قرآن کے اوپر ایمان رکھ رہا ہے تو اس کی ایک اقایت پر ایمان لانا ہے اچھا مسلم صاحب میں کیونکہ آج کا کہنا میں آپ نے بائیوں کی سب کی سٹیمز دیکھتا ہوں میں نے دیکھا یہ تیسری سٹیم ہے آپ کی جہاں پر آپ نے یہ سوال کیا ہے دوسری سٹیم جو تھی ہاں تو آپ تمس تکتے ہو اس میں آسین بائی بھی تھے میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی آپ بھی تھے کل ساید معلوم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ایک قوشن پر آپ نے آپ کا دماغ اتنا کر دیا ہے باقی جیزیں کیسے کریں گے آپ کی تو اسی کو تو بولتے ہیں ان جگہوں پر اپنا دماغ لگانا جہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے مطلب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ مطلب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو بات ختم ہو گئی نا وہ ایک کام کریں انشاءاللہ آپ اچھے عامال کریں اب نمازیں پڑھیں باقی چیزیں کریں انشاءاللہ جب جنت پہ جائیں کہ اللہ سے کچھ نہیں پوچھنا کیوں بنایا تھا ایک بات بتائیں ایک لاس بات یہ کہوں گا مسلم صاحب لاس بات یہ کہوں گا کہ آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے اس کے اختیار اور ارادے کے بارے میں کیا تصور ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کا جو بھی کرے گا اس میں اس کا کوئی نقصان یا نفع اس کا نفع نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان اور وہ کر وہ سکتا ہے جو چاہے پھر بھی آپ سوال کر دیں گے کیوں کیا چونکہ جیسے ہی کیوں کا سوال ہوگا تو فوراں نفع نقصان آ جائے گا جب اس کا نفع نقصان ہے ہی نہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ سوالی غلط ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا چونکہ جب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کوئی بھی جواب ہوگا تو وہ نفع اور نقصان کے پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نفع نقصان خدا کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایسا کی نہیں کرتا وہ ہمارے لئے ہے خدا کے لئے نہیں میں اپنے سوال کو تھوڑا سا آسان کروں نہیں بہت آسان تھا یہ تو یوں کوئی کہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا آپ نے سوال ہی آسان ہی پر اتنا آسان کیا ہے اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ نے بہت آسان سوال کیا believe me آپ نے واقعی بہت آسان سوال کیا یہ سوال بچے کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تو ایک جاہر سے یہ جواب آتا ہے یہ آپ نے پہلے چائنیز میں پوچھا تھا یہ آپ نے پہلے چائنیز میں پوچھا تھا یہی سوال آپ نے ہمیں اردو میں تھوڑی دیا پہلے پوچھا تھا بات سمجھو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اپنے پہچان کرانے کے لئے پیدا کیا تو یہ کیوں کا جواب ہے نا اوہ بھائی اگر آپ پھر آپ کو پتا ہے تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے مسلم بھائی ایک منٹ ہاں آپ دیکھیں اگر آپ لمبی گفتگو چاہتے ہیں ایک تو یہ نہیں میں لمبی گفتگو نہیں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات چاہتا ہوں اس کے پر جو میں کسی کو سمجھا تھا جو اللہ کو نہیں مانتا ہو مسلم صاحب مسلم میں ایک منٹ تھے مجھے ایسا لگتا ہے کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے مطلب میبی آئی کان بی رونگ مجھے کل کی گفتگو سے اور آپ کی آج کی گفتگو سے پھر ویسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو جواب ہے جواب مل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے ماننا نہیں ہے مجھے دوسرا جواب چاہیے کچھ دوسرا جواب چاہیے میں یہ کہہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے ابھی تو آپ نے کہا نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سا ابھی آپ نے بولا کہ اس کا ننقصان ننفع ابھی آپ اسی لیے اقرار میں نے پہلے اقرار لیا تھا اللہ کی بات نہیں ہے اس میں مبت صاحب اللہ کوئی بات جرہ بھی نہیں ہے اس میں اس میں ہماری اور آپ کی بات ہے ہماری اور آپ کی بات ہے ایک ماننے والی کی بات ابھی آپ نے بولا کہ اس کو کیا فرق پڑتا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو مانی رہے میں نے اللہ کی بات نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا جواب آئے گا کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لئے پیدا کیا عبادت کے لئے پیدا گیا دنیا میں انسان کو بھیجا امتحان کے لئے بھیجا یہ جواب آیا ہی نہیں مسلمانوں کے لئے ہوئے مسئلہ یہی ہے کہ آپ چونکہ یہ جواب ہم سے توقع کر رہے تھے اور اس کے بعد پہلے سے اس جواب پر سوال لی بیٹھے تھے ہم نے جو وہ جواب دیا ہی نہیں آپ کا سارا جو disappointment ہے وہ چلک رہا ہے یہ کیا ہوا میں کسی غیر مسلم کو یہ بات کیسے سمجھا دوں اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا آپ کو کسی غیر مسلم ریویٹ کرنی ہے اور آپ کو سوال کا جواب چاہیے آپ کی اپروچ ہی غلط ہے اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ نے سٹارٹنگ میں بھی بولا تھا کہ مجھے یہ کسی نے سوال کی ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہو گیا اس کو میں جواب کیوں نہیں دے پا رہا ہوں اگر آپ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی اپروچ غلط ہے ہم یہاں پہ کوئی مسلمان آتا ہے کہ غیر مسلمان آتا ہے وہ بولتا ہے اللہ نے کیوں بنایا تو ہم اس کے ساتھ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وجود ایک خدا ہے کی نہیں ہے پھر یہ بات بھی 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 بولتا ہے کہ ہاں میرا question جوتا ہے وہ غلط تھا تو یہ بات ہے آپ کی اپروچ رہوں گے بات بلکل صحیح ہے بلکل صحیح یعنی آپ غیر مسلم سے جب بات کریں گے تو خدا کے کام پر بات نہیں کریں گے خدا کی ذات پر بات کریں گے بھئی کام تو under question اس کا ہوگا ہے جس کی ذات موجود ہو غیر مسلم تو ذات کے وجود کا یہ قائل نہیں ہے تو اس کے کام پر بات کرنے کا کیا مطلب ہے غیر مسلم اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے بتائیے کس غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیں کس غیر مسلم کے سوال کو آپ یہاں نقل کر رہے ہیں یہ ایک مینا میں آپ سے اجازت لوں گا بھائی آپ کی کسی سے گفتگو چل رہی ہے آپ بہت پریشان ہیں اس کو یہ سب جواب دے کے اس نے آپ کے جواب کو جواب دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نکالا نہ جائے ایک مرتبہ یہ خود ہی جا رہے تھے تو وہ چلے جاتے وہ زیادہ بہتر تھا ان کو ایک مرتبہ لے لی جی لاس پوائنٹ وہ اچھا نہیں رکھتا میں نے نہیں نکالا ان کو یہ خود چلے گا چلے گا یہ اچھا خود ہی چلے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے چلے صحیح جی موسیقی